اس فیڈیو میں ہم MS Word سے مطالق کچھ مزید شارٹکٹ کیز کے بارے میں پڑھیں گے اس سے پہلے بھی ہم MS Word کی ڈیفرنٹ شارٹکٹ کیز کے بارے میں پڑھ چکے ہیں یہ اس کا تیسرا حصہ ہے جس کے اندر ہم پڑھیں گے فنکشن کیز کے بارے میں فنکشن کیز میں جو پہلے بتاؤنا چاہیے کہ فنکشن کیز ہوتی کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی کیبورٹ پہ آپ کو ٹاپ پر اس طرح کی کیز نظر آتی ہیں یہ دراصل آپ کی فنکشن کیز کلاتی ہیں اب ان فنکشن کیز کا استعمال کرتے ہوئے ہم MS Word میں کتنا بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں یہ ہم سمجھیں گے کچھ اگزامپل سے مثال کی طور پر جیسے کہ F1 کی اگر آپ MS Word پہ کام کر رہے ہیں اور یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ جیسے آپ F1 کی پریس کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے Help سیکشن کھل جائے گا اور یہاں پہ آپ نے کوئی بھی Help find out کرنی ہو سرچ کرنی ہو Online تو آپ یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں ویسے Help کا Option یہاں سے بھی آپ Apply کر سکتے ہیں یہاں سے بھی آپ پہنچ سکتے ہیں لیکن یہاں F1 پریس کر کے آپ Quickly Help سیکشن تک پہنچ سکتے ہیں تو ان کیز کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ کام کو جلدی کیا جائے ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں اس میں جیسے کہ آپ نے اگر کسی تیکسٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے تاکہ آپ اس کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ موف کروا سکیں یا آپ نے کسی Graphics کو کسی Image کو کسی ویڈیو کو آپ نے select کرنا ہے اور آپ اس کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ موف کروانا چاہتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ یہاں پہ text select کر لیں text select کر لیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے کی بورڈ سے F2 کی پریس کرنی ہے جیسی آپ F2 کی پریس کریں گے تو آپ کی selection جو ہے وہ ہو جائے گی پھر آپ اس text کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کروانا چاہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے simple F2 پریس کرنا ہے تو یہ automatically کی selection ہو جائے گی ایسے for example اگر آپ اپنے document کے سب سے آخری حصے میں ہیں اور آپ سب سے اس paragraph کو جس کو آپ نے select کیا تھا اسے آپ move کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے F2 کی پریس کرنی ہے F2 کی جیسی آپ پریس کریں گے تو آپ کا cursor فوراں وہاں پہنچ جائے گا جہاں پہ آپ نے اپنے اس paragraph کو select کیا تھا آپ کو paragraph search کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ ہمارے پاس ایک طریقہ ہے جس کی مدد سے ہم F2 کی کا جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں اور example دیکھ لیتے ہیں F4 F4 جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی action perform کیا ہے اور آپ اس کو repeat کرنا چاہتے ہیں let's suppose جیسے آپ نے یہاں پہ ایک word لکھا ہے پاکستان اور آپ جیسی F4 پریس کریں گے تو یہ پاکستان جو ہے پھر سے repeat ہوگا تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے آپ نے F4 کی جو ہے اس کو آپ نے پریس کرنا ہے جیسے کہ آپ دیکھیں یہاں پہ پاکستان میں نے لکھا اس کے بعد میں نے F4 پریس کیا تو یہ بار بار repeat کر رہا ہے اسی action کو یعنی جو کام آپ کریں گے اس کو repeat کرنے کے لئے آپ اپنے کی بورڈ سے F4 کی پریس کریں گے اسی طرح آپ کے پاس جو ہے وہ اور example اس میں دیکھ لیتے ہیں اگر آپ F5 کی پریس کریں گے تو آپ نے کیا اسی میں F5 کی پریس کروں گا تو آپ نے کوئی بھی word سرچ کرنا ہو تو وہ آپ کو اس find and replace section میں لے جائے گا مثال کے طور پر میں نے ایک word سرچ کرنا ہے کمپیوٹر تو میں نے F5 پریس کیا میرے سامنے ونڈو آگئی اس میں میں نے کمپیوٹر لکھا اور جیسی میں go to کروں گا تو یہ اس کو سرچ کر کے بتائے گا کہ یہ کہاں پہ ہے اب چونکہ یہاں پہ یہ جو word ہم نے لکھا ہے یہ اس کو find نہیں کر سکا تو اس وجہ سے اس نے ہمیں بتا دیا کہ یہ word آپ کے section میں موجود نہیں ہے اب اسی طرح آپ کے پاس جو ہے وہ تو next key ہے اگر ہم اس کو understand کریں وہ ہے F7 F7 دراصل استعمال ہوتی ہے کہ آپ نے اگر کہیں پہ بھی spelling کا review کرنا ہو تو آپ F7 کی پریس کریں گے تو آپ کا spelling اور grammar check وہ خود کرے گا ویسے آپ یہاں review کے section میں جا کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں لیکن آپ F7 کی سے یہ کام جلدی ہو جائے گا اسی طرح ایک اور example یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی selection کو extend کرنا ہو جیسے یہاں میں میں نے اس کو select کیا ہے اب میں فردر نیچے والا paragraph بھی select کرنا چاہتا ہوں تو میں F8 پریس کروں گا جیسی میں F8 پریس کروں گا تو نیچے والے paragraph بھی select ہو جائیں گے اس سے آپ کی selection جو ہے وہ extend ہو جائے گی اور اس کے بعد next دیکھ لیتے ہیں وہ ہے اگر آپ F12 کی جیسی پریس کریں گے تو آپ کے سامنے save as command کھل جائے گی اس سے اگر آپ اس file کو save کرنا چاہیں آپ اس کو save کر سکیں گے تو یہ ہم نے different example دیکھی ہیں کہ کس طرح سے function keys prepare کرتے ہوئے document تیار کرتے ہوئے یہ function keys کس طرح سے ہمارا اس document کو بہتر طریقے سے ہم اس کو بنا سکتے ہیں ہمارا کام کافی تیزی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے اگر ہم ان function keys کا استعمال کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں آج ہم نے سیکھا function keys کے بارے میں